بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربودو ٹی وی میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس سلطاونیا کی میڈیکل کی انشورنس ہے یا آپ کے پاس گاڑی کی انشورنس ہے اور آپ ریفانڈ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ فائنل ایکزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنی جو میڈیکل کی انشورنس ہے وہ ریفانڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گاڑی سیل کر دی ہے تب بھی آپ جو باقی انشورنس ہے وہ ریفانڈ کر سکتے ہیں پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ڈاکومنٹس فیل کر کے میل کرنا ہوتی تھی چینل پہ ویڈیو آرڈی مجود ہے لیکن آپ بالتاؤنیا نے جو پرانا طریقہ ہے اس کو چینج کر دیا ہے اب آپ نے آن لین جا کے ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد فارم فیل کرنا ہے فیل کر کے سامٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنی جو باقی انشورنس ہے ریفانڈ کروا سکتے ہیں تو آسان طریقہ ہے ریفانڈ کرنے کا اگر آپ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ آسانی سے میڈیکل کی یا گاڑی کی انشورنس ہے آپ ریفانڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ ایپ کے ثرور ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے موبائل میں ایپ انسٹال کر لیں یا آپ ویب سائیڈ کے ذریعے ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویب سائیڈ کے ذریعے بھی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کیونکہ میں اپنے لیپ ٹوپ سے ویب سائیڈ کے ذریعے ریجسٹریشن کروں گا اور اس کے بعد ریفانڈ کروں گا آن لائن لیپ ٹوپ کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرفیس ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے چیزیں جو واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں کلیر ہوتی ہیں اس لیے میں لیپ ٹوپ سے ویب سائیڈ پہ جا کے ریجسٹریشن کرتا ہوں اور سارا طریقہ ریجسٹریشن کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے الٹاونیوں کی ویب سائیڈ پہ چلا جانا ہے اس کے بعد جب آپ ویب سائیڈ پہ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ کاما نمبر لکھنا ہے کاما نمبر لکھ کے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورڈ کریئٹ کرنا ہے نیچے ری انٹر پاسورڈ کرنا ہے اس کے بعد سامنے آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے نیچے ایمیل اڈریس لکھنا ہے اور ترمند کنڈیشن والے بٹن پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ریجسٹریشن پہ کلک کا دینا ہے ریجسٹر پہ کلک کا دینا ہے میں آوریڈی ریجسٹر کر چکا ہوں میں صرف یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح ریجسٹر کریں گے کا معنمبر لکھنا ہے نیکسٹ کا دینا ہے پاسورڈ کریئٹ کرنا ہے ری انٹر پاسورڈ کرنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اپنا جو ایمیل ای ڈی اور ترمند کنڈیشن والے چیک والے ریجسٹر بٹن پہ کلک کر کے آپ نے اوکے کار دینا ہے اس کے بعد آپ کے جو موبائل نمبر آپ نے جسٹر کیا تھا اس کے اوپر او ٹی پی جائے گا آپ نے اس کے اوپر او ٹی پی آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ او ٹی پی لگانا ہے یا او ٹی پی نہیں آرہا تو آپ ریسینڈ او ٹی پی بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم سکسیس فولی ریجسٹر کر چکے ہیں ہم لاغن کریں گے میں لاغن کیلئے اپنا اکامہ نمبر یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد جو ابھی ہم نے پاسورڈ کریٹ کیا ہے وہی پاسورڈ یہاں پہ ہم انٹر کریں گے اور آئی ایم ناٹ ریبورٹ یہ چیک والا بٹن ہے اس کے اوپر چیک لگائیں گے اور نیچے ہم لاغن ٹو مای اکاونٹ اس کے اوپر کلک کریں گے جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ انٹر فیس شو ہو گیا یہاں پہ ہمارا جو نام ہماری جو انشورنس ہماری ساری چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں تو ہم نے جو ہمارے پاس ہماری انشورنس ہے وہ گاڑی کی ہے یا میڈیکل انشورنس ہے وہ آ رہی ہے اور پوری پروفائل آ رہی ہے جس کے نام پہ گاڑی ہے یا جس کے نام پہ انشورنس ہے تو میرے پاس جو گاڑی ہے میں اس کی انشورنس ریفانڈ کرنا چاہ رہا ہوں نیچے یہاں پہ نظر پورٹ فولیو اور یہاں پہ پلیسی آ رہی ہے اس کے بعد جو ہماری گاڑی کا نمبر آ رہا ہے اور پلیسی کا نمبر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ جو ڈراب ڈان بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپشن آئے گا ریفانڈ کا آپ نے ریفانڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ریفانڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ فارم ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا جو نام ہے وہ آ رہا ہے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کہ ڈیٹ بتانی ہے کس ڈیٹ کو تو میں آج کی جو ڈیٹ چاہ رہی ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا فارم جو ہے ہے وہ اپلوڈ ہوگا ڈاؤنلوڈ ہوگا اور اس کے بعد سامنے جو ہماری پولیسی ہے انشورنس کی اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی شو ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ نے ریزن بتانا ہے کہ آپ کس وجہ سے جو آپ کی انشورنس باقی ہے ریفانڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کینسل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور سامنے آپ نے چیک والے جو بٹن بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں اس کو اورڈی اس کو میں نے اچھی طرح پا لیا ہے اب میں سب سے پہلے والی جو میری گاڑی ریفانڈ والی ہے کیونکہ میں ہمارا چینج ہو گیا ہے تو میں اس کے اوپر پہلے والے جو پہلے والا جو چیک والا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا فارم پھر لوڈ ہوگا جب فارم لوڈ ہو جائے گا تو نیچے ہماری جو گاڑی ہے اس کا موڈن نمبر آ رہا ہے گاڑی کا نیم آ رہا ہے اس کے بعد گاڑی کی پلیٹ نمبر آ رہی ہے اور جو ہم پیسے باقی ہمارے ریفانڈ ہونے کے بعد جو ٹوٹل ریفانڈ بنے گا وہ آٹھ سو ننانمی ریال یعنی تقریبا نو سو ریال نو سو ریال یہ جو باقی ریفانڈ بچے گا وہ شور ہے نیچے آپ نے آئی با نمبر دینا ہے کہ جس اکانٹ میں آپ نے ریفانڈ کے پیسے منگوانے ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کا اپنا موبائل نمبر شور ہے جو آپ کا اپنا موبائل نمبر ہوگا جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ شو ہوگا اور سامنے بینک بینک کے یہ جو ڈراؤپ ڈن بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو بینک سا جائیں گے میں پہلے اپنا جو آئی با نمبر ہے وہ لکھتا ہوں آئی با نمبر کو آپ نے اچھی طرح دو تین دفعہ چیک کر کے انٹر کرنا ہے لکھنا ہے کیونکہ کوئی میسنگ نہ ہو گلتی نہ ہو اگر گلتی ہوگی تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا ہمارا جو ریفانڈ ہے وہ لٹک جائے گا تو میں آئی با نمبر لکھ رہا ہوں یہاں پہ آئی با نمبر لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح چیک کرنا ہے کیوں کوئی نمبر جو ہے بینک کا وہ میس نہ ہو اور اچھی طرح چیک کرنے کے بعد آپ نے پھر بینک سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنا آئی با نمبر چیک کرتا ہوں اچھی طرح چیک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے بینک سیلیکٹ کرنا ہے تو میرا جو بینک ہے وہ نیشنل بینک ہے تو میں یہاں پہ نیشنل بینک سیلیکٹ کرتا ہوں آلی بینک جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ڈراؤپ ڈان بٹن ہم نیچے کریں گے ڈراؤپ کریں گے تو جتنے بھی سعودیہ کے بینک ہیں وہ یہاں پہ سارے شو ہو رہے ہیں تو میں اپنا بینک سیلیکٹ کر لیتا ہوں سعودی نیشنل بینک اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب سارا ہم نے جو فارم آلائن ہے تقریباً فیل کر دیا ہے اتنا لمبا کام نہیں ہے تھوڑا سا کام ہے میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں تو میں بڑا تسلی سے چیک کر کے نا فارم فیل کر رہا ہوں اب یہاں پہ ہم نے جو سیل کا اگریمنٹ ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں ہے سارا ہم نے فیل کر دیا ہے اس کے بعد اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہے نیچے ہم جائیں گے ڈاکومنٹس ٹائب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پلیز اٹی ایچ دا کاپی آف سیل کانٹریکٹ نیو آن اور نیچے آر میسج ہے ٹی ایم این یہ میسج آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ سامنے جو دو ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے چوز فائل میں جانا ہے چوز فائل میں جانے کے بعد جہاں پہ آپ نے فائل رکھی ہے وہ آپ نے پی ڈی ایف میں آپ اپلوڈ کرنی ہے تو میں اس کو اور ڈی پی ڈی ایف میں بنا کے رکھا ہوا ہے تو اب یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کروں گا اوپن کروں گا اور اس کے بعد ہم اپلوڈ پہ کلک کریں گے جب آپ اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ شو ہو جائے گے ہمارے ڈاکومنٹس اب ہم نے سیو کرنا ہے اور سیو کر کے اس ڈاوڈ اس جو انٹرفیس ہے یہ جو انٹرفیس ہے اس کو ہم نے کلوز کر دینا ہے سیو کرتا ہوں میں اور کلوز پہ کلک کر دینا ہے جب ہم کلوز پہ کلک کریں گے تو ہماری جو فائل ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے صرف آپ نے ایک ہی اپلوڈ کرنی ہے ہماری جو فائل ہے وہ اپلوڈ ڈاکومنٹس میں آ چکی ہے تو یہ ہمارا کام بھی ہو گیا یہاں پہ جو ہم نے اپلوڈ کرنا تھا سیل کا کانٹریکٹ وہ بھی ہو گیا اب ہم نے ساب میٹ کینسلیشن کے اوپر کلک کرنا ہے جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو جو آپ کا موبائل نمبر ریجسٹر ہے ابشر پہ جو موبائل نمبر آپ نے اپنی پولیسی میں دیا ہوا ہے اس پہ ابھی تھوڑی دے تک میسج آ جائے گا کہ جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس کی انفرمیشن ہمیں مل جائے گی تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا فارم اپلوڈ ہونے میں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی اچھی آ رہی ہے تو یہ فوراں اپلوڈ ہو جائے گا اگر نیٹ کی سپیڈ میں تھوڑا بہت خلل ہے نیٹ کی سپیڈ کم ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے تو فرین مجھے میرے موبائل پہ جو میسج ہے وہ آ چکا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ میسج بھی یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ہم نے علتاونیا کی آن لائن میڈیکل گاڑی کی یا میڈیکل انشورنس ریفانڈ کی ہے اس کا میسج ہمیں پہنچ اس کا میسج علتاونیا کو مل گیا ہے ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ چلی گئی ہے تو فرین یہ طریقہ تھا کہ آپ کس طرح اپنی میڈیکل کی یا گاڑی کی انشورنس ریفانڈ کریں گے آن لائن پہلے میں آپ کو اور بتا چکا ہوں کہ یہ سارا طریقہ تھا آپ نے فارم فیل کرنے ہوتے تھے اور علتاونیا کی ایک ویب سائٹ تھی وہاں پہ جا کے اپلوڈ کرنے تھے ان کو میل کرنا تھا اور اس کے بعد وہ چیک کرتے تھے اگر کوئی ایشو ہوتا تو میل کا ریپلائی بھی کرتے تھے کہ آپ نے یہ چیزیں ہمیں دینی ہے ٹھیک ہے لیکن اب طریقہ بلکل چینج ہو گیا ہے اب آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے ریجسٹریشن کرنی ہے جس طرح ہم نے ریجسٹریشن کی اس کے بعد آپ نے فارم کو آن لائن فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد سامٹ کا دینا ہے اس طرح سے آپ کے موبائل نمبر پہ میسج آ جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک آ دن بعد آپ کی جو ہے آپ کو اپروو یا ریجیکٹ کا میسج آئے گا تو ہمیں اورڈی یہ ہماری جو ریفانڈ ہوگی ہے اپروو کا میسج آئے تھا اس کے بعد ایک دن ٹھیر کے ہمیں یہ پیسے مل چکے ہیں اس کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ